انسپیکٹر کو تھپڑ مار دیا تھا اسی معاملے کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پولیس انسپیکٹر شکیل احمد نے وکلہ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے مقدمے میں کارے سرکار میں مداخلت اور زدو کوب کرنے کی دفعات شامل ہیں وکلہ کے خلاف مقدمہ تھانا رمنا میں درج کرا دیا گیا ہے ایک وکلہ نے مجھے تھپڑ مارا اور زبردستی اندر داخل ہو گئے انسپیکٹر کا یہ بیان وکلہ نے دھکے دیے اور الہج پڑے انسپیکٹر شکیل احمد کا یہ بیان ریکارڈ کروا لیا گیا ہے وکلہ کو شناخت کے بعد اندر جانے کی ڈیوٹی دے رہا تھا اور اسی دوران مجھ پر تھپڑ رسید کر دیا گیا ضمیر علی رمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے ضمیر بتائیے گا جی بالکل صابق وزیراعظم نواز حریف کی صاحب زادی مریم نواز کی پیشے کے موقع پر جو وکلہ کے ساتھ ہاتھ پائی ہوئی تھی اور وہاں پر رلڑ بازی ہوئی تھی اس کے حوالے سے انسپیکٹر شکیل احمد کی مدعیت میں بعضات طور پر مقدمہ درش کیا گیا ہے یہ مقدمہ تھانہ رمنا میں درش کیا گیا ہے اس مقدمے میں ملزم شکیل احمد کا یہ کہنا ہے جو مدعی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر معمور تھے اور وہاں سے وکلہ کو تلاشی اور شناخت کے بعد ان کو اندر جانے کی اجازت دینی تھی وہاں پر اچانک ہلڑ بازی ہوئی اور وکلہ نے وہاں شہر شرابہ کیا جس کے دوران جب انہوں نے روکا تو اس کو ایک وکیل کی جانے سے تھپڑ مارا گیا جس کا مقدمہ درش کیا گیا ہے اس مقدمے میں ڈیوٹی اٹکاؤ سمیت ہلڑ بازی کی دفعات شامل کی گئی اور بازات طور پر اس وکیل کے خلاف چارچیک کی گئی اور اس وکیل کی تلاش شروع کر دی گئی اس حوالے سے گزشتہ روز عدالت میں ہلڑ بازی اور دیگر معاملات کی وجہ سے مقدمہ آگے نہیں چل سکا تھا اور اس مقدمے کی وجہ اس کی وجہ سے اس کل جسمات تھی اس کو ملتوی ہونا پڑا تھا اس حوالے سے جج کی جانے سے بھی ریپورٹ تلٹ کی گئی تھی آئی جی سے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تجھے صورتحالے اس کی تحقیقات کی کی گئی تھی جس کے بعد شکیل احمد جو کہ انسپیکٹر ہیں ان کی مدیت میں تھانہ رملہ میں بازاتہ طور پر مقدمہ دائچ کیا گیا ہے اس حوالے سے عدالت کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے عدالت کو ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے جج جو ہے احساب عدالت کے محمد دشیر ان کو ریپورٹ پیش کی گئی اس تمام تر صورتحال کی اور پولیس کی جانب سے کاروائی کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے اس بات کا بھی امکان ہے کہ آنے والی جو سماعت ہے اس کے سیکیورٹی کو مزید سکت کیا جائے اور وہاں پر صرف متعلق کا لوگوں کو ہی اندر جانے کی اجازت ہو زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آنے والی سماعت میں زیادہ سے زیادہ پندرہ کے قریب لوگ اندر جا سے کہیں گے جس میں وقلہ بھی شامل ہوں گے جبکہ جو ملزمان کے ہمراہ آنے والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس میں صحافی بھی شامل ہوں گے اس حوالے سے جو اندر جانے والے عدالت میں صحافی ہیں ان کی تعداد بھی کم کی جائے گی کس کے ساتھ ساتھ جو وقلہ ہے ان کی تعداد بھی بلکل کم کر جائے گی عدالت میں اور عدالت کی آہاتے کے قریب قریب مزید سیکیورٹی بڑھائی جائے گی تاکہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو عدالت کی قریب بھی آنے کی اجازت نہ دی جائے گی زمیر علی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمیں اپڈیٹ